ٹیکنالوجی میں ترقی کے سبب کمپیوٹرز کو محفوظ سے محفوظ تر ہوتے چلے جانا چاہیے مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہیکرز اب بھی ہمارا ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں اصل میں سائبر سیکیورٹی کے معاملے میں سب سے کمزور لنک یا چیز خود ہم انسان ہیں اسے سوشل انجنرنگ کہا جاتا ہے یہ ہیکنگ سے تھوڑی مختلف چیز ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اور ہم خود کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے آپ کو دھوکہ دیکھ کر معلومات حاصل کرنا یا کوئی ایسا کام لے لینا جو آپ عام طور پر نہیں کرتے یورپی یونین کے مطابق یہی سوشل انجنرنگ ہے ہیکر اپنے شکار کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں جو انہیں درکار ہوتی ہیں ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر ویلیم لیزی پراغ یونیورسٹری سے منسلک ہیں اور سوشل انجنرنگ پر تحقیق کرتے ہیں انسان کی کسی بھی کمزوری یا انسانی تاثبات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لوگ ہمدرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے کسی بہت ہی قریبی شخص کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ ان کو اس طرح مجبور کر دیتے ہیں یا اس طرح کی امرجنسی صورتحال پیدا کر کے لوگوں کو ایسا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اس طرح کی تمام ٹیکنیکس سوشل انجنئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور اس کا بہت زیادہ انحصار انسانی نفسیات پر ہے یہ دنیا کے سب سے مشہور سوشل انجنئر ہیں ان کا نام ہے کیون مٹنک قیاس ہے کہ انہوں نے نیس اے اور امریکی وزارت دفاع کو ایک سو سے بھی زائد مرتبہ ہیک کیا ان کا کہنا ہے کہ سوشل انجنئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام ٹیکنالوجیز کو بائی پاس کرنے میں کامیاب رہے یہاں تک کہ فائر والز کو بھی سوشل انجنئرنگ کے تین طریقے جن کے بارے میں آپ کو ہشیار رہنا ہوگا نمبر ایک فیشنگ فیشنگ سوشل انجنئرنگ کے لیے سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے کیا آپ کو کبھی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایسی ای میل ملی ہے جو تھوڑی فیشی لگ رہی ہو ہیکرز ایسی ای میلز بنا سکتے ہیں جو دیکھنے میں لگتی ہیں جیسے کسی بڑی کمپنی کی طرف سے ہوں جیسے پیپال یا فیس بک وغیرہ اور اس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ تبدیل کریں اگر آپ دیئے گئے لنک کو کلک کرتے ہیں تو آپ بظاہر اصل نظر آنے والی ایک ویب سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ سے آپ کا پاسورڈ پوچھا جاتا ہے ایک مرتبہ ہیکر کو آپ کا پاسورڈ اور اکاؤنٹ کی تفصیل مل گئی تو اس معلومات سے وہ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے ہیکرز آپ کو فون کرتے ہیں اور خود کو آئی ٹی ایکسپرٹ یا آپ کے بینک کے نمائندے کے طور پر مطارف کراتے ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ ایک تعلق بناتے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ سماجی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے ایک مرتبہ آپ کال کرنے والے پر اعتماد کر لیتے ہیں تو وہ آپ سے معلومات مانگتے ہیں جیسے آپ کے بینک کی تفصیل یا پاسورڈ بغیرہ آپ مفت یو ایس بی سٹکس بغیرہ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے جو کانفرنسز بغیرہ میں مفت تقسیم کی جاتی ہیں بہت محتاط رہیں کیونکہ یہ چھوٹا ستوفہ ایک چارہ یا بیٹ ہو سکتا ہے آپ نے ایک مرتبہ خطرناک سوفوئر کی حامل ایسی کسی یو ایس بی کو اپنے سسٹم میں لگایا تو یہ آپ کے کمپیوٹر کو مالویر سے انفیکٹ کر سکتی ہے یہ ہیں ان سے بچنے کے تین طریقے چیزوں کے بارے میں مشکوک رہیے مشکوک ای میلز کو غور سے دیکھئے یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ بھیجنے والے کا ای میل ایڈریس چیک کر لیں ملٹیپل ایتھنٹیکیشن کا استعمال کریں اس طرح ہیکرز کے لیے آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے بھلے ان کے پاس آپ کا پاسورڈ بھی ہو ڈبل چیک کریں اگر کوئی کال کرتا ہے اور خود کو آپ کے باس یا بینک کے ممائندے کے طور پر مطارف کراتا ہے تو آپ اپنے باس یا بینک کو معلوم نمبر پر کال کر کے ان کی شناخت کنفرم کر لیں اور آخری چیز کیا سوشل انجنئنگ خطرناک ہوتی جا رہی ہے اگر ہم مستقبل میں دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان سب چیزوں کو بہت زیادہ طاقتور بنا دے گی وہ سوشل نیٹورک پر قابل اعتماد پروفائل بنا سکتے ہیں وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ ان پر اعتماد کریں مثال کے طور پر وہ ایڈوانس چیٹ بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خرچے کے بغیر ہی آپ سے کئی دنوں تک گفتگو کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ بالاخر اے آئی سسٹمز اتنے زبردست اور قابل یقین ہو جائیں گے کہ انسانوں کے لیے ٹیکنیکل ٹولز کے علاوہ ان کو پہچاننا ناممکن ہو جائے گا اور اس وقت آپ کو واقعی مدد کی ضرورت ہوگی آپ کا کیا خیال ہے کیا ہمیں سوشل انجنئنگ کے حوالے سے پریشان ہونا چاہیے ہیکنگ سے بچنے کے لیے آپ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں ہمیں کمیٹس میں بتائیے جلد ہی ایک اور ایکسپینینل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ